ناظرین اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ایک مائکرو فون یا مائک کس طرح سے کام کرتا ہے اور مائک کی کتنی اقسام ہیں اور کس طرح کا مائک کس طرح کے کام کے لئے مناسب ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ مائک دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ڈائنامک مائک اور دوسرا کنڈنسر مائک آئیے پہلے ڈائنامک مائک کو سمجھتے ہیں ڈائنامک مائک در حقیقت ایک سپیکر ہی ہوتا ہے جیسے الیکٹریکل سگنل ملنے پر سپیکر آواز پیدا کرتا ہے ایسے ہی آواز کے سگنل ملنے پر ڈائنامک مائک الیکٹریکل سگنل پیدا کرتا ہے جب آواز کے سگنل ڈائنامک مائک کے ڈائافرام سے ٹکراتے ہیں تو ڈائافرام سے جوڑی کوائل کے میگنٹ کے اوپر آگے پیچھے حرکت کرنے سے آواز کے الیکٹریکل سگنل پیدا ہوتے ہیں آئیے ایک ڈائنامک مائک کو کھول کر اس کے اندر کی چیزوں کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے کور کو اتارتے ہیں تو اس کے نیچے ہمیں اس کا میگنٹ نظر آتا ہے آئیے میگنٹ کو اتارتے ہیں تو اس کے نیچے ہمیں مائک کا کوائل نظر آتا ہے کوائل کی دونوں تاریں کاٹ کر اسے بھی باہر نکالتے ہیں تو اس کے نیچے ہمیں مائک کا ڈائیافرام نظر آتا ہے دراصل ڈائنامک مائک اور سپیکر ایک ہی چیز کے ان کے کام کی جگہ کے حساب سے دو نام ہیں آئیے اب مائک کی دوسری قسم کو سمجھتے ہیں یہ کنڈنسر مائکرو فون یا کپیسٹر مائکرو فون ہے کنڈنسر مائک کے کام کرنے کا اصول ڈائنامک مائک سے بلکل مختلف ہے دیکھئے جب بھی کسی بھی میٹل کی دو پلیٹوں پر پازٹیو اور نیگٹیو کرنٹ چھوڑا جائے پازٹیو ٹارمینل پر پازٹیو چارج اور نیگٹیو ٹارمینل پر نیگٹیو چارج سٹور ہو جاتا ہے جون جون یہ پلیٹیں ایک دوسرے کے قریب آتی جاتی ہیں چارج کی مقدار بھی بڑھتی جاتی ہے کنڈنسر مائک بھی ٹھیک اسی طرح سے کام کرتا ہے میٹل کی دو پلیٹیں ایک دوسرے کے بہت ہی نزدیک ہوتی ہیں جس میں سے اوپر والی پلیٹ لچکدار ہوتی ہے جس سے یہ آگے پیچھے حرکت کر سکتی ہے جب کوئی شخص بولتا ہے تو اس کی آواز کی لہریں اوپر والی پلیٹ کے ڈیا فرام سے ٹکراتی ہیں جس سے ان دو پلیٹوں کا درمیانی فاصلہ کم زیادہ ہوتا ہے جس سے ان کے الیکٹریکل چارج میں تبدیلی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں الیکٹرونز کے بہاؤ کے راستے میں خلل واقع ہوتا ہے جس کو بطور آواز کے سینل لیا جاتا ہے آئیے ایک انڈنسر مائک کو کھول کر دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک انڈنسر مائک ہے سب سے پہلے ہم اس کا ڈسٹ پروٹیکٹیو کور اتارتے ہیں تو ہمیں اس کا ڈیا فرام نظر آتا ہے آئیے اب پیچھے سے مائک کو کھولتے ہیں اور اس کی تمام چیزیں باہر نکال لیتے ہیں اب اس میں سے وائس سینسرو ڈیا فرام باہر نکالتے ہیں یہ اس کا ڈیا فرام ہے جو کہ محول سے آواز کے سگنلز کو محسوس کرتا ہے اور یہ وہ رنگ ہے جو دونوں پلیٹوں کا آپس میں فاصلہ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک مائک کے اندر سب سے پہلے نیچے والی پلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا رنگ ہوتا ہے اور رنگ کے اوپر ڈیا فرام ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ایک باکس کے اندر محفوظ رکھا جاتا ہے آئیے اب سمجھتے ہیں کہ دونوں مائک کی کیا کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں ڈائنامک مائک تمام فری کونسی کی آوازیں نہیں سن سکتا اور اس کے علاوہ محول میں موجود مدھم آوازوں کو محسوس کرنے میں بھی اچھا نہیں ہے اس مائک کو موں کے بلکل پاس لاکر بولنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ آؤٹڈور رش والی جگہوں اور خطابات کرنے کے لیے اچھا ہے کیونکہ یہ ارد گرد کے شور کو محسوس کرنے میں اتنا اچھا نہیں ہے اس کے برعکس کنڈنسر مائک وسیع فری کونسی کی آوازوں کو محسوس کر سکتا ہے اس کے ذریعے ریکارڈ کی گئی آوازوں میں ڈیٹیلز زیادہ اور کوائلٹی صاف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کنڈنسر مائک سٹوڈیوز اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ مائک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے بھی کم متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیجیٹل آلات مثل موبائل فون اور دیگر الیکٹرو میگنیٹک آلات میں استعمال کیا جاتا ہے امید ہے کہ مائک کے مطلق آپ کو مفید معلومات ملی ہوں گی بہت شکریہ دیکھنے کا برائے مہربانی پسندیدگی کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ماجد گریہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ